السلام علیکم ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو بخالوں کے متعلق ہے دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہو جب سے کورونا وارث آیا تو سعودی وزارت صحت یہی تاقید کر رہا ہے تمام سعودی موطنیوں اور غرگل کی مقیمین کے لیے کہ آپ نے جب وہ بخالے سے سپر مارکیٹ سے یا کسی اور جگہ سے خریداری کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ایٹی ایم کی ذریعے اس سے خرید و پروخت کریں زیادہ تر خوشش کریں کہ پیسو کا لیندین نخضی کے بجائے ایٹی ایم کاٹ کے ذریعے سے کی جائے تو دوستو اسی سلزلے میں سعودی وزارت بلدیات نے آج اعلان کیا ہے کہ آنے والے دس ماہی سے سعودی عرب کے تمام بخالوں میں ایٹی ایم مشین جو ہے دپا الیکٹرونی وہ رکنا ضروری ہے سعودی وزارت بلدیات کے مطابق دس ماہی کے بعد اگر کسی بخالے کے ساتھ دپا الیکٹرونی ایٹی ایم والا مشین نہیں ہوگا تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا بھی دوستو جرمانہ کا تو کوئی اعلان نہیں کیا لیکن جرمانہ کیا جائے گا آئندہ کچھ دنوں میں جرمانہ کا بھی اعلان کیا جائے گا تو جتنے بھی دوستے بخالوں میں کام کرتے ہیں اگر کسی کا اپنا بخالہ ہے تو آپ اس کا ترتیب جلد سے جلد کرے اگر کوئی ترخواہ پر کام کر رہے تو پھر یہ آپ کی کپیل کا ذمہ داری ہے وہ آپ کو تین سے چار پنچ دن کی دوران آپ کو یہ دے دے گا اس کے علاوہ جو لوگ اپنا بخالے چلاتے ہیں جس کے اپنے بخالے کپیلوں کے نام پر تو آپ لوگ کپیل کے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ یہ کپیل کی ہی نام پر نکلے گا آپ اپنے نام پر یہ نہیں بنا سکتے تو ایک اعلان کیا سعودی وزارت بلدیات نے کہ سعودی عرب میں جتنے بھی بخالے ہیں چوٹے ہیں بڑے ہیں اس کے لئے ایٹی ایم مشین دپ پالے اترونی رکھنا ضروری ہوگا اس کے ساتھ سعودی وزارت بلدیات نے تمام سعودی موطنین اور غیر ملکی مقیمین کو یہ درخواست بھی کیا ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ تر معاملات کرونا ہو یا کرونا نہیں ہو زیادہ تر معاملات پیسو کا او ایٹی ایم کارڈ سے کریں اور نقدی کا سلسلہ زیادہ تر نہ کریں اس کو محدود کریں تو دوستو یہ ایک خبر آیا تھا تو میں نے اس کو ضروری سمجھا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو تمام بخالے ملکان سے درخواست ہے جو غیر ملکی ہے آپ اپنے لئے دس مایس سے پہلے پہلے اس دپ پالے اترونی ایٹی ایم کارڈ کا بندوبست کریں ورنہ آپ کو پھر جرمہ نہ کیا جائے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم